بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ جدہ سے لائیب ہوں میں انٹرنیشن فریڈس سعودی ریبیہ کی آپ کو پتہ ہے جی ابھی بھی میرے بھائیوں کے لیے بند جا رہی ہیں ان بھائیوں کے لیے جن بندوں نے بھائی پاکستان میں رہتے ہوئے ویکسین لگوائی ہے جو بندے یہاں سے لگوا کر جا چکے تھے وہ تو بھائی آ رہے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو سبتمبر میں انٹرنیشن فریڈس بحال ہوں گی اس کے مطلق مصبت اشارے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں پر وہ ٹویٹ بھی آپ کو چلا کر دکھا جاتا ہوں پاکستان امبیسٹی کی طرف سے جو بھائی کہا گیا ہے یہ ایک مصبت اشارہ ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ان میرے بھائیوں کے لیے فریڈس اوپن ہو جائیں گی جن بندوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ویکسین لگوائی ہے جدہ میں مقیم ہوں میں تو گرمی کے صورتحال اتنی ہے جی کہ سینہ آ رہا ہے دڑھا دڑھا اور اوپر سے یہ ماسک کی اتنی زیادہ سختی کر دی گئی ہے ابھی کہ آپ پبلک پیس کے اوپر بھائی کھڑے ہیں ماسک نیچے کیا نہیں ہے تو شورتہ آپ کو پکڑ لیتا ہے فائن کر دیتا ہے تو بھائی خود سے آپ ٹویٹر پیج کے اوپر جا کر بھی پاکستان امبیسٹی سعودی ریویا یا ان کے ٹویٹر میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں وہ وہاں سے بھی جا کر رہا بھائی خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر وہ ٹویٹ بھی دکھا رہا ہوں تھوڑا پڑ کر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں بیرون سعودی عرب ویکسین کی ارجیسٹرشن کی درخواس یہ سروس ان سعودی شہریوں یا مقیم افراد کو جو سعودی عرب سے باہر ہیں اور اپنی کوورن نائنٹین ویکسین جو انہوں نے سعودی عرب سے باہر حاصل کی ہے اسے وزارت سہت کی ایپ توقعنا پر ارجیسٹر کرنے کی سہولت فرام کرتی ہے یہ سروس کیسے حاصل کی جائے سکتی ہے یہ سروس وزارت سہت کی ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کی جائے سکتی ہے یہاں پر آپ کو ویب سائٹ دکھائی دے رکھی ہوگی بھائی آپ خود سے گوگل کے اوپر جا کر بھی یہ ویب سائٹ لکھ کر سرچ کر سکتی ہے اسی ٹائم اوپن ہو جائے گی اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اس میں لکھنا پر نہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتا ہوں سروس حاصل کرنے سے قبل یعنی کہ پہلے اس بات کو یقینی بنائے کہ فراہم کرتا معلومات درست اور صحیح ہیں غلط معلومات فراہم کرنے کی وجہ سے درخواست مسترد ہو جائے گی اور دوبارہ بھائی آپ اسے فل بھی نہیں کر سکیں گے آپ کے پاس جو بھی انفرمیشن ہو وہ اس پر صحیح لکھنی ہے آپ نے درخواست آپ دینے کے لیے لوکل آئی ڈی نمبر یا اکامہ نمبر ضروری ہے مونسلک دستاویزاد پی ڈی ایف کی شکل میں ہو اور ان کا حجم ایک ایم بی سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے جی سرٹیفیکیٹ مندجہ زیل امور پر مشتمل ہو ذاتی معلومات سرٹیفیکیٹ میں درج ہو سرٹیفیکیٹ عربی انگریزی فرانسی زبان میں ہو اور یا پھر اس کا عربی میں ترجمہ کروایا جا چکا ہو اچھا یہاں پر آپ نے بھائی اپنا پاسپورٹ وغیرہ نمبر آپ کی جو آپ نے ویکسین لگوائی ہے اس کی ریجیسن وغیرہ نمبر تمام تر ڈیٹیل یہاں پر لکھنی ہے اپنا نام پتہ آپ ارجینل لکھیں گے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ بھائی ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کر یہ بھائی پھر سے خود سے تسلی سے بھی پڑ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو بڑی کر کے بھی یہ دکھا رکھا ہوں تو بھائی پاکستان امبیسی سعودیلیہ کے طرف سے یہ ٹویٹ کیوں کی گئے ہیں ان تمام بندوں کو بھائی پہلے ہی اشارہ دے دیا گیا ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے ایسٹرزینکا اور فیضل لگوا چکے ہیں اور چائنہ کی بھی لگوا چکے ہیں یہ بھی میں آپ کو سینو فارم سینو ایک بھی منصور شود ہے لیکن آپ کو ساتھ میں پلس بوسٹر چاہیے بس جس کی قیمت اس وقت پاکستان میں تیرہ سو کے اراؤن میں چل رکھئے یعنی کہ تیرہ سو آپ کو نیچرل بینک میں جمع کروانے ہوں گے آپ بوسٹر لگوا سکتے ہیں تو بہت سے بھائی لگوا بھی چکے ہیں بھائی یہ ایک اشارہ ہے پاکستان امبیسی کے طرف سے کہ آپ اپنی ویکسین کا مکمل کریں وزارتے سہت کی ویب سیٹ کے اوپر جا کر اس کے اوپر اپنا تمام تر ڈیٹا فیل کریں آپ اپنی توقع میں یعنی کہ ارجسٹر ہو جائیں گے اس کے بعد آنے والے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ انٹرنیشن فلائٹس بہال ہوں گی اور میرا یہ ماننا ہے کہ انٹرنیشن فلائٹس بھائی سبتمبر کی دس زیادہ سے زیادہ پندرہ طریق سے پہلے بہال ہو جائیں گی اور ہو بھی جانی چاہیے اگر اس سے بعد میں بہال ہوتی ہے تو پھر بھائی ٹک ٹوگ کریٹ اسوانوں سے بات کریں گے باقی جیسے ہی بہال ہوں گی وہ بھی آپ ساتھ نیو شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ